گرمیوں کے موسم میں سب سے زیادہ مسئلہ جو آجاتا ہے ہمیں وہ آجاتا ہے ہمارے بجلی کے بلوں میں کیونکہ بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں اور چیزیں جو ہیں نا وہ ہماری اگر ہم فرج میں نہ رکھیں تو خراب بھی ہو جاتی ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جس سے آپ کے بجلی کے بل کی بھی بہت زیادہ بچت ہوگی اور آپ کا فرج بھی کم استعمال ہوگا پہلے ہم سب سے پہلے اس ٹپ کو دیکھتے ہیں ہماری جو کینچیاں ہیں وہ بہت جلدی اپنی شاپنس چھوڑ دیتی ہیں اور پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ان کو جا کے تیز کروائیں تو سمپلی ہم اس کو گھر بیٹھے بہت ہی آرام سے منٹوں میں تیز کر سکتے ہیں ایک فوائل پیپر کی مدد سے آپ نے فوائل پیپر کو اس کینچی سے کٹنا سٹارٹ کرنا ہے اور جتنا آپ اس کو کٹیں گے نا اس طرح ہی ساتھ ساتھ آپ کی جو کینچی ہے وہ تیز ہوتی رہے گی اگر آپ کے پاس فوائل پیپر اویلیبل نہیں ہے تو جو ہم میڈیسن کھاتے ہیں اس کے جو خالی پتے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ اس طرح سے استعمال کریں گے نا اگر آپ اسے کینچی سے کٹیں گے تو آپ کی جو کینچی ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی اور اس کا جو فائنل ریزلٹ ہے نا وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے دکھاؤں گی کہ کتنے اچھے سے میری کینچی تیز ہو گئی ہے اور وہ کتنی سمودھی جو ہے نا تمام چیزوں کو کٹ کر رہی ہے تو آج کے بعد بزار سے جا کے پیسے لگا کے کینچیاں تیز کروانے کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے بلکہ گھر بیٹھے بہت ہی آسان اور سمپل سے میتھر سے آپ اپنی کینچیوں کو تیز کر سکتے ہیں اور اپنے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کے طرف ہم اس طرح کی پانی کی بوٹلز بھر کے رکھتے ہیں فریج میں لیکن جب بھی بھی ہم ان کو باہر نکالتے ہیں نا تو بڑی جلدی پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر بار بار فریج کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس سے ہمارے بل میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو سمپلی جب آپ کی پانی کی بوتنیں اس طریقے سے تھنڈی ہو جائیں تو آپ نے ایک فائل پیپر لے کے اچھے طریقے سے اپنی جو پانی کی بوٹل ہے نا اس میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رول کر لینا ہے اس سے جو ہے فائل پیپر جو ہے نا اس کی جو تھنڈک ہے پانی کی وہ باہر نہیں نکلنے دے گا بلکہ اس کو کئی گھنٹوں تک جو ہے نا آپ کی پلاسٹکی بوٹل میں بھی جو ہے نا پانی تھنڈا رہے گا اور اگر آپ اس طرح کی پانی کی بوٹلز کے ساتھ ٹرائول کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک جو ہمارے پاس بیگز آتے ہیں نا جو آج کل کپڑوں کے بیگز تو ہر جگہ سے ہی مل رہے ہیں کیونکہ پلاسٹک کے بیگز بین ہو گئے ہیں تو اس لیے اس طرح کے ہی بیگز جو ہے نا وہ ہر شاپ سے ہمیں ملتے ہیں تو آپ نے جب ٹرائول کرنا ہے نا تو آپ نے اس بیگ میں اچھے طریقے سے ریپ کر کے اپنی بوٹل کو لے کر جانا ہے اس سے آپ کا جو پانی ہے وہ کافی دیر تک تھنڈا رہے گا اور آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی اور گرم پانی نہیں پینا پڑے گا کیونکہ اتنے گرم موسم میں گرم پانی تو پینے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کے طرف اس طرح کے جو بیگز دینا وہ ہم ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ اس سے اتنے زبردست ایک چیز بنا سکتے ہیں جس سے آپ کے بردن کبھی بھی نہیں شیشے کے ٹوٹیں گے ہمارے گھروں میں شیشے کی پریٹے ہوتی ہیں اور وہ آپس میں ٹکرا کے ٹوٹتی ہیں تو آج میں آپ کو اس کا بہت زبردست ایک جو ہے نا ہیک بتانے والی ہوں کینچی کو میں نے فائل پیپر کی مدد سے تیز کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سمودلی جو ہے نا یہ کینچی کپڑے کو کاٹ رہی ہے اور کینچی بھی کتنی اچھی تیز ہو گئی ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے اس بیکس کی نا کٹنگ بنا لینی ہے اور ہم اس کو کہاں پر استعمال کریں گے وہ میں آپ کو ابھی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ کبھی بھی ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا اور یہ کتنا زبردست ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی چیزوں میں اس طریقے سے رکھیں تو ہماری جو برطن ہیں وہ نہ تو خراب ہوں گے اور نہ ہی ٹوٹیں گے جب ہی بھی ہمارے گھروں میں کانچ کے برطن آتے ہیں یا جو شیشے کے برطن آتے ہیں ان کی پلیٹس جب ہم رکھتے ہیں نا تو وہ آپس میں ٹکرا جانے کی وجہ سے یا تو ان میں سکریچ آ جاتے ہیں یا وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا کٹنگ سے آج کے بعد اس کپڑے کی کٹ کے رکھ لینی ہے اور آپ نے نا ان کو اپنی پلیٹس کے بیچ میں سیٹ کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو بھی کیا بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ میری جو ہے نا پائرس کی پلیٹیں ہیں اور یہ بھی بہت نازک ہوتا ہے اور بڑی جلدی جو ہے نا یہ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان میں کریکس بھی آ جاتے ہیں تو آج کے بعد جب بھی بھی آپ نے اس طرح کے اپنے بردن رکھنے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ایک پلیٹ کے اوپر آپ نے اس طریقے سے ایک کٹنگ رکھنی ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا دوسری پلیٹ رکھ دینا ہے اس طریقے سے کٹنگ رکھتے ہوئے اب جب آپ اپنی تمام پلیٹس کو رکھیں گے تو نہ تو یہ آپس میں ٹکرائیں گی نہ ہی یہ ان میں کسی قسم کا بھی سکریچ آئے گا اور نہ ہی یہ ٹوٹیں گی اور اس طریقے پریٹس کافی سلپری ہوتی ہیں تو جب ہم اس میں ہم نے یہ رکھے ہیں نا بیگ کے کٹنگز رکھی ہیں تو اس سے جو ہے نا یہ سلپ بھی نہیں ہو رہی تو اس طریقے سے ہمارے جو برطن ہیں نا وہ آرام سے ہم سیفلی رکھ سکتے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف ہمارے گھروں میں اس طرح کے سٹروز جو ہے نا وہ تو مل ہی جاتے ہیں تو اس کا میں آپ کو ایک بہت زبردست ہیوز آج بتانے والی اور اس کا جو اپر پارٹ ہے وہ ہم کٹ لیں گے اور اس کے بعد آپ نے صرف ایک سائٹ سے نا اس طرح لمبائی میں اس کو پورا جو ہے نا آپ نے کٹ لگا لینا ہے اب اکثر اوقات ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اوپن کر لیتے ہیں لیکن وہ ہماری پورا پیکٹ ہمارا یوز نہیں ہوتا اور ہمیں ڈیفرنٹ کلپس بائے کرنے پڑتے ہیں ان کو بند کرنے کے لئے تو آج کے بعد اتنے ایکسپینسپ کام کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک سونف کا پیکٹ ہے اور یہ سائٹ سے کھلا ہوا ہے اب میں اس کو بڑے بہترین طریقے سے جو ہے نا اس سے میں نے فول کر کے تو اوپر اس کے میں نے اس طریقے سے سٹراؤ چڑھا دیا اب جو ہے یہ پیکٹ بڑے اچھے طریقے سے ائر ٹائٹلی بند ہو گیا ہے نہ تو اب اس میں سے میری کوئی بھی چیز گرے گی بلکہ بڑے اچھے سے جو ہے نا میری یہ جو سونف ہے یہ سیکیور ہو گئی ہے اس پیکٹ میں اور یہ پیکٹ بڑے اچھے طریقے سے میرا بند بھی ہو گیا ہے تو آئی ہوپ یہ ٹپ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے بہت زیادہ فائدہ مند بھی آپ کے لئے ثابت ہوگی اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کرئے گا اکثر اوقات ہم دودھ خریدتے ہیں لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمارا دودھ جو ہے وہ خالص ہے یا ملاوٹ والا ہے اس سے چیک کرنے کا بہت سمپل طریقہ ہے آپ ایک بیلنا لے لیں اور اس کے اوپر بہ گیا ہے اور پیچھے بلکل بھی نہیں یہ دودھ تھیرا بلکہ پانی کی طرح یہ دودھ بہ گیا تو اس کا مطلب یہ ملاوٹ والا دودھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ دوسرا دودھ دیکھیں کہ اس نے ایک تھک سی لیئر بھی پیچھے چھوڑی ہے اور اس نے گرنے میں وقت بھی لگایا ہے برعکس اس کے جو دوسرا دودھ تھا وہ بڑی جلدی گر گیا تو اس طریقے سے ہم اپنے دودھ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا دودھ ملاوٹ والا ہے یا ہمارا دودھ جو ہے وہ خالص ہے تو ملاوٹ والے دودھ میں کوئی غزائیت نہیں ہوتی ساتھ ہی ساتھ آپ جب صبح دودھ بوائل کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک کھلے برطن میں آپ پانی لے کے جس برطن میں آپ نے اپنے دودھ کو بوائل کیا ہے اس برطن کو اس پانی والے برطن کے اوپر رکھ دیں اس سے آپ کا جو دودھ ہے وہ تھنڈا بھی رہے گا فریج کا زیادہ استعمال بھی نہیں ہوگا بجلی کی بچت بھی ہوگی اور آپ کا دودھ خراب بھی نہیں ہوگا آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ